امران خان پریس کانفرنس کے لیے موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ آج ایک بڑی سیاسی بیٹھک ہونے جا رہی ہے دو سیاسی کزن آپس میں آج ملے ہیں اور اگلا لائح عمل اختیار کیا جائے گا اگلے لائح عمل میں آنے والے الیکشن کے حوالے سے اور حکومت مخالف تاریک جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی امران خان اس وقت سٹیج پر موجود ہیں ان کے ساتھ تاہل کادری ڈاکٹر تاہل کادری بھی موجود ہیں تھوڑی ہی دیرواد پریس کانفرنس کی جائے گی تاہل کادری اور امران خان اس وقت موجود ہیں پریس کانفرنس کی جائے گی حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے لاحی عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ اس وقت مرکزی پیادت بھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ساتھ ڈاکٹر تاہل کادری بھی موجود ہیں میڈیا بریفنگ دی جائے گی اور مویڈیا کو یہ بتایا جائے گا کہ اب دونوں سیاسی کزن آج آپس میں ملے ہیں اور کیا لاحمل اختیار کیا گیا ہے حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے سانیہ مولٹون کے حوالے سے بھی دینے جا رہے ہیں اور خاص طور پر تیس دسمبر کی ای بی سی جو اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے مقرر کی اس کا ایجنڈا اور اس کے معاملات کو بہنی مشابرت کے ساتھ تیہ کرنے کے لیے محترم عمران خان صاحب چیئرمند دری کے انصاف تشریف لائے ہیں اور پی ٹی آئی کی تمام سینئر قیادت آئی ہے جن میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں محترم جانگیر خاندرین صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں چودری سرور صاحب ہیں شفقت محمود صاحب ہیں اور دیگر فباد چودری صاحب ہیں عجاد چودری صاحب ہیں اور تمام قائدین میں پی ٹی آئی کے اس پورے وفد کو عالی ستھی قیادت کے وفد کو سمیم قلب سے اپنی طرف سے اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے خوشامدید کہتا ہوں اور ان سب کے لیے دیدہ و دل فرش را کرتا ہوں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی پوری کی عادت ہے سترہ جون دوہزار چودہ کا ثانیہ ہونے کے بعد اول دن سے انسانیت کے اس قتل عام پر نہ صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ انہوں نے یہ مقدمہ اپنا مقدمہ سمجھ کے لڑا ہے اور غالباً میں اس وقت ابھی پاکستان پہنچا بھی نہیں تھا تئیس جون کو میری آمد ہوئی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں پہلے فرد اور پہلے قائد اور لیڈر وہ عمران خان صاحب تھے جو یہاں براہ راز پوچھے اور جتنی سٹرگل اس عرصے میں ہوئی ہے وہ سٹرگل ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا نہیں بلکہ جونٹ اونرشپ کے ساتھ مشترکہ سٹرگل کی ہے اس کیس کو اپنا کیس سمجھا ہے سانیہ کو اپنا اپنی تحریک کے کارکنان کا سانیہ سمجھا ہے اور اس کا انصاف لینے کے لیے حساس لینے کے لیے مظلوموں اور کمزوروں اور محروم لوگوں کے عدل اور انصاف کے لیے انہیں ہر لحاظ سے بدد اور سپورٹ فرام کرنے کے لیے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہے ہیں آج ان کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور تیس جوہر کو جو اے پی سی ہو رہی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس دسمبر یا اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ ہم مشترکہ سوچ بیچار اور مشاورت کے ساتھ اے پی سی میں تیہ کریں گے مگر پی ٹی آئی کا اور پیٹ کا جو ایک دیرینہ تعلق ہے ہمارا خاص طور پر اس موضوع پر اور دوہزار چودہ کا دھرنا اور اس کی سٹرگل بھی اس کی ایک گواہی ہے ہم نے سوچا کہ ہم ایک باہمی مشاورت کے سلسلے کو اور وسیع کریں اور بڑی کلیریڈی کے ساتھ ہم اے پی سی کے لیے بھی آگے بڑھیں اور اگلے لائے عمل کے لیے بھی بڑھ سکیں اس موقع پر میں مختصراً بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ ساڑھے تین سال گزرے ہم روز اول سے شہباز شریف صاحب کو اور آنہ صلی اللہ اور ان کے اور کئی وزارہ اور بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی مجھے کبھی شک نہیں رہا کہ وہ اس قتل عام میں شریک ہیں یا نہیں میں ایپسولیوٹلی ہنڈیڈ پرسنٹ کلیریٹی بغیر کسی کنشیوجن کے اور ایمیگویٹی کے مجھے سو فیصد یقین رہا ہے کہ یہ ککل عام نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا شہباز شریف صاحب آرڈر دینے والے رانہ صلی اللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو ہیڈ کرنے والے اور پنجاب کی بیروکریسی اور پولیس کو استعمال کیا گیا لہذا وہ سٹیپ ڈاؤن کریں اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کریں کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے اس لیے کہ کسی بھی فیر ٹرائل کے لیے فیر انویسٹیگیشن کہونا ضروری ہوتا ہے اور فیر انویسٹیگیشن کے لیے فیر ٹرائل کے لیے فیر جونیشن پروسس کے لیے اور کسی قانون کے مطابق ایک صحیح منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے آپ کے سینکڑوں ہزاروں مراحل ہوتے ہیں اس میں قدم قدم پر گورنمنٹ کے شعبے ان کے افراد ان کے ڈیپارٹمنٹ وہ سب انگول ہوتے ہیں شباز شریف صاحب کو اس ریپورٹ نے چکے بغیر شب کو شبہ کے اور ان کی پنجاب گورنمنٹ کو اب ذمہ دار ٹھیرا دیا ہے اب بات گمان کی نہیں رہی بات انالوجی اور قیاس کی نہیں رہی بات انفرنس اور ڈیڈکشن کی نہیں رہی بات منطق سے بات کو سمجھنے سمجھانے کی نہیں رہی وہ جلیشن کمیشن جو شباز شریف صاحب نے خود قائم کیا تھا انہوں نے یک طرفہ شہادتوں اور بیانات کی بنا پر جو گورنمنٹ کی تھی ان کے بیان الفی تھے ان کی شہادتیں تھی پولیس کی شہادتیں بیروکریٹس کی شہادتیں تھیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے یک طرفہ ایویڈنسز کی بنیاد پر انہوں نے اب ذمہ داری فکس کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ شباز شریف نے جھوٹ بولا ہے یہ کہہ کر کہ میں نے ڈس انگیج کرنے کا آرڈر دیا تھا اور کہا کہ بائی آل سرکمسٹانسز یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ شباز شریف نے کبھی بھی پولیس کو ڈس انگیج کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا یہ خرق بیانی کی ہے اور پنتالیس تھانے یہ تو ریپورٹ ہے جی ایک سو صفات کی نوے صفات کی تیرہ سو صفات اس کے ساتھ پروسیڈنگز کے ہیں جو ہمیں نہیں دیئے گئے تیرہ سو صفات کی پروسیڈنگز ہیں جن میں ان کی ایفیڈیوٹس ہیں ان میں ان کی ڈاکومنٹس ہیں ان کی شہادتیں ہیں ان کے ٹیریفونک کنورسیشن کے ریکارڈز ہیں ان کی سرکاری دستابیزات ہیں پنتالیس تھانوں کے ریکارڈز ہیں پنتالیس تھانوں کی پولیس کو بلانا اور بارہ کمپنیوں کے ایلیٹ اور کمانڈوز اور شوٹرز اور سنائپرز کو بلانا مجھے بتائیے پنجاب کے یا کسی بھی سوپے کے وزیرعالہ کے بغیر کون سی اٹھورٹی ہے جو ہزار کے قریب پولیس کے شوٹرز اور سنائپرز سمیت ان کے کمانڈوز کی فورس کو طلب کر سکے اور اگر شہباز شریف صاحب نے طلب کر کے نہیں بھیجا تو کم سے کم بتایا جائے کہ کس کی آرڈر پہ یہ آئے کس نے ان کو اکٹھا کیا کس نے انہیں گولیاں چڑھانے کا حکم دیا کس نے لاشے گرائیں کس حکم کے تحت ان میں سے کون ذمہ داران ہیں جو جیل میں ساڑھے تین سال لگ گئے ریپورٹ کو پبلک کروانے میں تمہارے آئی جی پروموشن لے کے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں بیٹھا ہے جس نے قتل کروایا ڈی آئی جی اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر رہا ہے کس پہ چلائیں گے میٹے گو نواز گو شباز گو ڈی آئی جی اپریشن رانہ عبدالجبار اپنی پوزیشن پہ لیٹھے بارہ کے قریب ایس ایس پی اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ڈی آئی س پی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ایک شخص بھی سسپنڈ نہیں ہوا اگر آپ نے قتل نہیں کروایا اور قاتل یہ لوگ ہیں تو ان کو تحفظ کون دے رہا ہے کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہزار کے قریب پولیس کی فورس وہ قتل عام کر رہی ہے اور ایک شخص بھی جیل میں نہ ہو ایک شخص بھی جیل میں نہ ہو کوئی شخص برطرف نہ کیا جائے اتنی اندیر نگری دنیا کے قانون میں روح زمین پر کبھی نہیں ہوگی لہذا آپ یہ جان لیں کہ آپ کی معافی نہیں ہوگی پاکستان کی تمام پولینیکل پارٹیز اور تمام قوم کا ایک مطفیقہ کنسنسز کے ساتھ ایک مطالبہ ہے آپ کو گھر جانا ہوگا پہلے ایک بھائی پاناما پر گیا ہے دوسرا موڈل ٹاؤن کے قتل عام کے جھڑ پر جائے گا آپ کے خاندان ایک بچے کے لیے ایک صدار کی جگہ نہیں ہوگی اور آپ انشاءاللہ آئندہ تاریخ میں ایک مثال ہوگے بدترین مثال لوگ آپ کا نام لے کر کان پکڑے گے اور توبہ کرے گے اینڈ پر میں پھر خان صاحب تھی اور اپنے کا شکریہ دا کرتا ہوں آگے کرنے میں اجھر کریم بس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹ صاحب میں اپنی پیم کو آج یہاں لے کر آیا ہوں اس لیے کہ آپ کو پھر سے ہم یہ شورٹی دینا چاہتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہماری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب یہ موڈل ٹاؤن کا سانیہ ہو رہا تھا تو میں یہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ ٹی وی پہ لائیو چل رہا تھا ہم سب نے پولیس والوں کو گولیاں مارتے دیکھا لوگوں کو ہم نے سب نے گلو بڑ کو دیکھا ڈنڈا پکڑ کے یہ سب ٹی وی پہ چل رہا تھا اور کسی ڈیموکرسی میں اس چیز کی مثال نہیں ہے کہ وہ گولیاں چلا رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آگے سے نہتے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ملٹری ڈکٹیٹر کی گود میں پلے ہوئے ہیں اور آج ہمیں درس دیتے ہیں جہموریت کے یہ ڈکٹیٹر ملٹری ڈکٹیٹر سے زیادہ خوفناک ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ایک طرف ہے یہ مافیا ہے یہ پولٹیشنز نہیں ہیں مجھے کوئی شک نہیں جس طرح آپ نے کہا آپ کو بھی کوئی شک نہیں کیونکہ میں بھی ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے یہ آپ کو سبق پڑھانے کے لیے یہ گولیاں ماری تھی انہوں نے آپ کو دیکھا تھا آپ کا دھرنا پچھلی حکومت کے خلاف ایک سال پہلے اور وہ پری ایمٹ کیا گیا تھا دھرانے کے لیے کیونکہ ان کا مائنڈ ایسے چلتا ہے یہ مافیا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ پولٹیشنز نہیں ہیں ان کی ساری آپ جو ان کے جو سارا طور طریقہ ہے وہ مافیا والا ہے آپ نے کہا ڈاٹ سب کے انصاف کیسے ملے گا انصاف کیسے ملنا تھا اگر یہ مافیا نہ ہوتا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے اندر انصاف مل جانا چاہیے تھا کیونکہ ایویڈنس تو ٹی وی پہ تھی یہ کچھ رات اندھیرے میں تو نہیں ہوا کچھ تو سارے دن دہارے گولیاں ماری ہیں لوگوں کو چودہ لوگوں کو قتل کیا ہے بچ میں سے دو عورتیں تھیں اور میں اس لیے ڈاٹ سب پہلا آیا کیونکہ میں نے اقلی آنکھوں سے یہ قتل دیکھا تھا تو جب میں نے دیکھا تو میں اس لیے پہلا پہنچا ہوں گا شاید کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا تو یہ یہ ایک مافیا ہے ان کی ساری تاریخ مافیا والی ہے یہ جو بات کرتے ہیں جی کہ جب پکڑے جائیں جی عدالتیں انصاف کریں گی جی کمیشن بنا دو یہ جب یہ چیزیں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں سپریم کورٹ پینما کیس کے اندر کیا چیز ثابت ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے ادارے مفلوج ہیں سب کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سی سی پی کے اندر وہ جالی کاغذ بنایا جا رہے ہیں ان کے لیے ایف بی آر ان کے لیے جالی کاغذ بنا رہی ہے جن کا کام ہے پاکستان کا کام کرنا نیب ان کو بچا رہی ہے ان کے خلاف کیسز میں ہدایبہ پیپر مل میں نیب بچا رہی ہے جو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ایف آئی ہے ان کے کنٹرول میں ہیں تو کس نے انصاف دینا ہے یہ مافیا آپریشن انہوں نے جب قتل کیا لوگوں کو مارا سارے ادارے کنٹرول میں تھے چیز دبا دی جس طرح اس نے کہا خواجہ آصف نے پینما کے اوپر کے میاں سب بھول جائیں لوگ بھول آپ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے پینما کو یعنی ملک کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا اور ان کا وزیر پبلک ریپریزنٹیو عوام کا نمائندہ سیملی میں کہتے ہیں لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کیونکہ آپ مافیاں ہیں آپ کو سب کچھ ماف ہے تو آپ کو چوری بھی منی لانڈرنگ بھی ماف ہے اسی طرح قتل بھی آپ کو ماف ہے اپنا انہوں نے پوری طرح کوشش کی اس کو دبانے کی آخر میں ریپورٹ سامنے آئی ریپورٹ کے اندر کوئی بھی پڑھ لے اس کے اندر نہ اگر جمہوریت ہو جو یہ جمہوریت کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے جمہوریت کے اندر لاؤ منسٹر اور چیف منسٹر کا جانا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے یہ رکاوٹ بنے ہوئے انصاف ملنے میں اور یہ جب ہم مجبور ہوتے ہیں یہ جب کہتے جی آپ سڑکوں پہ نکل گئے ان کا وہ جھوٹو آرستو وہ اینکے لگا کے جو موتبر جھوٹ بولتا ہے سب سے زیادہ وہ کہتا جی عمران صاحب آپ دھرنہ نے ڈیولیپمنٹ ختم کر دیا پاکستان میں تو جب آپ دھرنہ دینے جا رہے تھے جوڈشری کے لیے یا آپ کے لوگ جب پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے پہ دواروں پہ چڑے ہوئے تھے تو تب تو سارا آپ جمہوریت کے لیے سٹرگل کر رہے تھے ہمیں آپ انصاف نہ دیں اور پھر جب ہم ڈیمونسٹریشن کریں تو آپ انہوں نے جو تیس اگست کو جو ہمارے ساتھ کیا تھا وہاں میں اس لیے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ہم اکٹھے تھے جو تیس اگست کو سا انہوں نے لوگوں کو قتل کیا انہوں نے جس طرح پولیس سے واردات کی کیا مانگ رہے تھے ڈاکٹر صاحب مانگ رہے تھے موڈل ٹاؤن کا اور میں وہ چیز مانگ رہا تھا جو ساری پلٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی کہ دھانلی ہوئی ہے ساری پارٹیز نون لگ بھی کہہ رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا انویسٹیگیشن ہو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو تو یہ کونسی ہماری ڈیمانڈ تھی تو کیونکہ یہ کنٹرول چاہتے ہیں ہلوں میں ڈالا اور پھر اپنے ہمارے پی کیس کر دیے چار ایڈی ٹیرزل کے کیس میرے پر کیے ہوئے اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ صرف یہ کہنے آیا تھا جو بھی آپ فیصلہ کریں گے طریق انصاف کھڑی ہوگی ایشیو سارے پاکستانیوں کا ہے ورکر آپ کے تھے لوگ آپ کے تھے لیکن پاکستانی تھے سارے اور یہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ آگے سے کوئی بھی اس ملک کے اندر درے گا اس طرح لوگوں کے پر گولیاں چلانے پہ جس طرح انہوں نے پولیس کے ذریعے چلائی ہے آخری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پولیس ہے اگر میں مانتا کہ پولیس ایک اٹانمس ہوتی جس طرح خیبر پختون خواہ میں ہے یہ پولیس ٹوٹلی شریف خاندان کی پولیس آئیے اس پولیس سے انہوں نے ہر قسم کے غلط کام کروائے ہیں چار میرے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہیں یہ پولیس صرف اس مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں اور اس پولیس یہ کر ہی نہیں سکتی تھی اپنے طور پر اس طرح قتل عام اگر یہ شباشرک کا آرڈر نہ ہوتا اور رانہ سناولہ اس لیے پھر سے میں ریٹریٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ہے کہ شاید ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ بنے گی اور ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ کے کے ساتھ کامل آئے گی آپ ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ کو اپنی سیٹ اپ پر گاؤن ہوتا دیکھتے ہیں یا آپ الیکشن دے گیا سکتے آپ کس پورٹ کریں گے دیکھیں آئین کہتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت جائے گی ایک کیٹ ٹیکٹ سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد الیکشن ہوگی نوے دن کے بعد یا پنتالیس دن کے بعد اس کے علاوہ ساٹھ دن کے بعد اس کے علاوہ آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم اسی کے مطابق چلیں گے جو سنتے حال ہے رام صاحب آپ کے پاس امام بارٹیاں جو آپوزیشن چیئے ہیں وہ آدمی ہیں آپ جو سنتے حال ہے آپ سے مطابق تھے اس میں انہوں نے بھی اس کر چکے ہیں جو میداری کس پر آئید ہوتی ہے کیا آپ سمیسے ہیں کہ آپ تیس دسمبر میں ساڑھے تین سال میں ہمیں کوئی صفحہ خلاقی طور پر سامنے نہیں آیا کیا آپ سمیتے ہیں کہ کنٹینر نکلے گا ایڈیٹیشن میں جائے گے یا اور کوئی قانونی جنگ لڑے گا یہ تیس دسمبر کو جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی کنٹینر نکلنا ہے قانونی جنگ ہونی ہے یا کوئی اور اتجاج کا راستہ اپنانا ہے یہ سب فیصلہ اے پی سی کرے گی اور انشاءاللہ پیسی کے فیصلے کے مطابق آگے چلیں گے جوائنٹ اونرشپ ہوں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر مجھے ای سی ایل میں ڈال دیں تو میری باہر کی مسئلتیات خود بخود کینسل ہو جائیں گی تو میں یہی جنگ لڑوں گا ان کو تو نیند نہیں آئے گا یہ ویسے بڑا اچھا ہے آپ باہر نہیں جائیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا ایسے قومت کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ساجہ سادر کی جوید حاشمی اور احسن اقبال نے پرسو کنونشن میں کہا ہے کہ عمران خان اور عاصر زداری آپ کا کندہ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں ہم آپ کو انصاف دیں گے کیا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کا کندہ یوز کر رہے ہیں خان صاحب اونرشو اتنی بڑے ہمدرد اور نصیت کرنے والے کہاں سے آگئے کیوں یہ بے کندے کے لوگ ہیں کیوں میرا کندہ یوز کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب خان صاحب کا اپنا کندہ اللہ کیوں کو اس سے اتنا بڑا مضبوط ہے کہ ان کو خبر ہو جائے بابوں والی بات جو ہے بابوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہہیے کہ وہ بھی براہ پیال کریں ہم پلٹیکل پارٹیز ہیں اس طرح میں جائے کہ بڑھے گی میں جی پلیز تھوڑی سی دیکھیں جو ابھی میں نواز شریف کا کیوں نکالا کی فریاد پھر سنی ابھی کوئی انہوں نے بڑا لمبا کوئی کوئی دو سال لوگوں کنونشن پر بات کی ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں آگے کہ عدلیہ اور یہ لوئے کے چونے چنے یہ وہ یہ ساد رفیق لوئے کے چنے والے تو میں جو اچھا نواز شریف نے ایک اور بات کی عمران خیر ان کا لادلہ ہے اور لادلہ ہے لادلہ تو وہ ہے جس کو پالا چوسنی دے کے جنرل زیاوالحق کے دور میں پھر اس لادلے کو انہوں نے آئی جی آئی بنوائی اس کے اندر پوری مدد کی اس لادلے کی بچاری بینظیر کے خلاف پھر نوے کے اندر میران بینک کا پیسہ دلوایا گیا جو کہ پھر کیس جب ہوا تو وہ پچیس سال تک لادلے کا کیس ہی نہیں سنا گیا پھر نوے کے اندر آہ نہیں چھانوے میں چھانوے میں بینظیر فاروق لگاری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی بینظیر کی گمنٹ گرائی اس لادلے نے اس کے بعد دوزار تیرہ میں یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ابھی اس کی صرف چار سال ذرا پیچھے چلے جائیں دوزار تیرہ کے الیکشن میں پنجاب کو کس لادلے کو کس بریگیڈر نے اس کی مدد کی تھی کہ ریٹرننگ آفیسر کے ادھر فوج رکھ کے اور کنسولیڈیشن کے اوپر جو تھپے لگے ہیں آرہے ریٹرننگ آفیسر کے فوج نے ادھر کس کو رکا ہوا تھا کس لادلے کو بچایا تھا تو لادلہ تو ایک ہی راہ ہے ساری زندگی اب لادلے کو مسئلہ یہ آگیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد نہیں کر رہی بچنے کے لیے جو پینما میں پھنس گیا ہے اس کا مسئلہ یہ آگیا ہے کہ پینما کے اندر اب حالانکہ ان کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی پینما بھی سازش ہوئی ہے پینما ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوئے جس میں یہ پکڑے گئے اور یہ ان کی بدقسمتی یہ کہ ان کا بیٹا مان گیا کہ ہماری پراپرٹیز ہیں اس کے بعد جو جھوٹوں کی گردان شروع ہوئی ہے اور جھوٹوں کی داستان شروع ہوئی ہے بیٹا علیدہ جھوٹ بول رہے ہیں بیٹے علیدہ بیٹی علیدہ نواز شریف کبھی کوئی جھوٹ اسیمبلی میں پکڑے گئے اللہ کی پکڑ آئی ان کے اوپر اب ان کا سارا سارا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں یہ عدلیہ جسٹس قیوم کی طرح ان کی مدد کرتی جو کہ ٹیلی فون کال کر کے تو اسے فیصلے لے لو کیوں نہیں یہ فوج نے جی آئی ٹی میں ان کو بچانے کی کوشش کی جو ہمیشہ ہی بچتے رہے ہیں یہ شریف خاندان کی آخری دور یہ اب ان کی آخری سانس دیکھ رہے ہیں ان کی سیاسی زندگی کی جو میں نے شباز شریفی کل وہ قائد عظم کے وہ اس کے اوپر انہوں نے جو تقریر کی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے قوم بیڑ بکری ہیں کہہ رہے جی اوہ اس ملک کو اشرفیہ نے مروا دیا اس ملک کو تباہ کر دیا چند لوگوں نے وہ چند لوگوں والا وہ ہے جو تقریر خود کر رہا ہے جو کہ پہلے کیا تھے ایک سے تیس فیکٹری ان کی بن گئی ہیں ان کے بچوں اربوپتی بن گئے ہیں ان کے دماد اربوپتی بن گئے ہیں اس حاگڈار اربوپتی بن گئے ہیں جو اس کے والد کے ساتھ میند کشتے سائیکل والی دکان تھی وہ اربوپتی اس کے بیٹے اربوپتی بن گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جرامہ کھڑا ہو کے وہی ایک شکل مظلوم بنا کے ان کی خاصیت یہ ہے مظلوم سی شکل بنا کے اوہ جی ملک کو لوٹ لیا ملک تباہ ہو گیا پولیس بڑی بری ہے دس سال ہونے لگے ہیں پنجاب میں پولیس دے جی یہ دگر انصاف نہیں ملتا لوگوں یہ ڈراموں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ نواز شریف نے جو آج ابھی یہ مجھے جو خبریں آ رہی ہیں کیوں نکالا کی پھر سے ایک اور دکھ بری داستان سنائی ہے یہ دن ختم ہو گئے ہیں لوگ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں اور مجھے تو میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے تحریک شروع کرو ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی تحریک کی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کی کبھی جرورتی نہیں ہوگی تحریک کرنے کی تحریک چلانے کی پنجاب پولیس بھی ساتھ ملالے پنجاب کے سارے پٹواری بھی ساتھ ملالے پھر بھی انڈے پڑیں گے کئی جگہ کسان انڈے ماریں گے کئی نکلے گا تو وہ ختم نبوت کے اندر جو لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے ہیں ان کو بھی پتا چلے گا جب باہر نکلیں گے ان کو یہ ان کو پتا چلے گا کہ ان سے ہونے کیا والا ہے ان کو اب کوئی نہیں بچا سکتا جائے یہ وہ جو پرانے ان کے باہر دوست تھے جن کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نرندر موڑی کو یہ کوئی نیاب ان کو بچا سکتا ان کے دل ختم ہو گئے ہیں جو پھوچ کی وجہ سے جیسے سامان پر دھرنا تھا جو پھوچ کی مقاملہ دوی ختم ہوا ہے آرمی ٹیو نے مورڈنٹ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو انصاف آپ کو ملے گا اس کے لیے بھی پھوچ کو مقابلت میں بھی بڑے دی کابی صاحب آم صاحب مجھ سے پوچھو فوج کو کسی مداخلت کی نہ ضرورت ہے انہا ہم اس کا مطالقہ کریں گے یہ انشاءاللہ انصاف قانونی طریقے سے بھی دیں گے اور اگر نہیں دیتے تو پھر امامی دباؤ سے پر امن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو امامی اتجار ہوگا وہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر دیں باری باری آپ کے دونوں جماعت میں تحریک چلائی ایک سو بیس دن آپ اس جارج میں بیٹھے درسہ پچھتر دیں اس جارج میں بیٹھے الٹا جو ہے وہ آپ کے قلام و قدمات درجہ ہوگے چار و قدمات آپ کے قلام درجہ میں پانچ جارجہ کے قلام ہیں تو اب دوبارہ مشترکہ تحریک دی جا رہے ہیں تو کتنا آپ کو یقین ہے کہ اس میں کامیابی جو ہے وہ آپ پھر اصل کرتا دیکھیں میں پھر سے پھر سے عرض کرتو یہ پولٹکس نہیں ہے پاکستان میں یہ شریف خاندان جو کرتے ہیں یہ مافیا ہے پولٹکس کے اندر پینما میں انکشاف ہوتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مربانی کر کے جواب دیں یہ ساری جمہوریت کے اندر اپوزیشن جواب طلب کرتی ہے جب دیویڈ کیمران کا نام آیا پینما میں تو اپوزیشن لیڈر جرمی کوربن نے جواب طلب کیا اسے اور دیویڈ کیمران نے جواب دیا اس نے یہ نہیں کیا کہ جرمی کوربن کے اوپر دو سپریم کورٹ میں کیس کر دو چار الیکشن کمیشن میں کیس کر دو چار ٹیررزم میں کیس کر دو اس نے جواب دیا ہے یہ ہوتا ہے جمہوریت یہ مافیا کیا کرتا ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپوزیشن کا میرا کام ہے کہ میں ان سے طلب کروں جی آپ کا پینما میں نام آیا ہے اور وہ روپے کی پروپٹی آپ کی باہر پکڑی گئی ہے آپ میرے باہر نہیں بتا دیں کہ پیسہ باہر کیسے گیا بجائے جواب دینے کے میرے پہ کیسز سپریم کورٹ پہ کیسز ایک سال کیس کون کس کے ذریعے کیس کروا رہے ہیں جو پانچ سو کیجی کی ایفرڈین بیجتا ہوا پکڑا گیا ہے جس کا اپنا کیس چل رہا ہے وہ میرے پر کیس کر رہا ہے جس آدمی نے کبھی پاور میں نہیں رہا ایک سال سے کیس چلا اس کیوں چلا مو بان کروانے کے لیے یہ جو مافیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا اس کو خریدتا ہے اور یہ خریدی ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ وہ اب میں نام نہیں لیتا ہے اپوزیشن کا کیونکہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ ساتھ چھونا ہے لیکن وہ سب کو پیسہ چل جاتا ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا مو بند کروانے تھا پیسے دے کے جو پیسہ نہیں لیتا اس کے پر کیس کر دیتے ہیں تو یہ مافیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جنگ یہ پولٹیکل نہیں رہی یہ مافیا کے خلاف جنگ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مافیا آپ جو مرضی کر لیں میں پھر سے کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو یہ جو مرضی کر لیں یہ بچتے نہیں ایک 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 لاسٹ لاسٹ سمجھیں آ رہی ایک منٹ نا ان کو بات کرتا سمجھیں آ رہی پھر اس کے بعد آپ شہباز شریف نے نئے عمرانی معاہدے کی تجویز دیئے کہ تمام سٹیکولڈرز نئے عمرانی معاہدہ کریں ورنہ خونی انقلاب آئے گا تو آپ اس پر کیا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ڈرامو کا وقت ختم ہو گیا میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہتا ہے شہباز شریف اوہ جی انقلاب آ جائے گا تو آپ کیا کر رہے تھے پنجاب میں نو سال آپ نے کیا کیا بہتری ہیں آپ تیس سال سے حکومت میں تیس سال سے شریف خاندان حکومت میں ہیں سوائے ان کے بچے عرب و بطیق بننے کے ان کو پیسہ بنانے پر ان کے باہر محلات کے ان کے ایک بیٹا مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف شکل بنا کے کہہ رہے جو ہو چند لوگوں نے لوٹ لیا مجھے یہ بتا دے کہ حسن شریف چھ سو کروڑ روپے کے گھر میں کیسے رہتا ہے لندن میں کونسی اس نے بزنس کی ہے تو یہ ان کا جو یہ کہتے ہیں معاہدہ معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے مکمکہ کر لو پولٹکس ہوتی ہے میری بات سننے آخری میری بات ہے مجھے کہتا ہے نا آپ اسیمبلی میں نہیں جاتے ہیں اسیمبلی میں جا کے کروں کیا ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے ایک آپوزیشن ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتا ہے آپ کی جو آپ کا جو آپ جب دیبیٹ کرتے ہیں تو کنسنسس بنتا ہے نظریہ پہ مختلف نظریہ ہوتے ہیں نا لیفٹ ہے کوئی رائٹ ہے تو آپ پھر سنٹر پولٹ پہ آ جاتے ہیں لیکن جب ایک دوسری طرف مجرم بیٹھے ہو منی لانڈر بیٹھے ہو ان سے آپ کیا مفامت کریں گے ان سے مکمکہ ہوگا یہ ڈیموکریسی نہیں ہے سنٹر پہ آ جاتے ہیں میں ڈکٹر دارو کانری نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک طرف میں امران خان اور دوسری طرف زلداری کو پڑھان سکتا ہوں ایک طرف زلداری بھی بیٹھ گے تنہائی میں اور آپ بھی بیٹھ گے اب اس وقت جنجیر ترین بیٹھے ہیں اگر یہاں آسفلی زلداری بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں آپ کمک بیٹھیں گے اور یہ بتا دیں گے سننے سمجھ گیا میں سوال سمجھ گیا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی پولٹیکل پارٹی کی الائنسز نہیں بننے جا رہی یہ ایک ہیومن رائٹ ایشو ہے اس ہیومن یہ سارے پاکستانیوں کا رائٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون سی جماعت میں ہیں جب تک کہ وان پوائنٹ ایجنڈا پہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں انصاف چاہیے قتل ہوئے ہیں لوگ سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں بچارے کوئی ٹانگیں زائے ہو گئی ہیں کہ ان کی کڈلی زائے ہو گئی ہیں چودہ لوگ مر گئے ہیں انصاف چاہیے یہ بیسک میری اور چیئرمین پاکستان طریق انصاف عمران خان نے مشترکہ پرنس کانفرنس کی ان کا یہ کہنا تھا کہ سانہیں مارڈاون کے ساتھ کھڑے ہیں